اسلام علیکم میرے پاکستانیوں اور میرے کشمیریوں کے حال چالیں آپ سب کے میرے پاکستانیوں کشمیریوں مصہروں آج ہم آئے ہیں کشمیر وہ پیچھے سے میری دوست آ رہی ہے آپ کو دکھاتے ہیں کشمیر میں آئے میرے کزن کی شادی ہے آپ کو شادی کی تھوڑی وائبز دکھاتے ہیں کشمیر کی دوب یہاں پہ بھی ہے لیکن یہاں پہ موسم ویو آپ کو دکھاتے ہیں بڑا پیارا تھنڈا تھنڈا کول کول تو وہ آ رہی ہے میری دوست اس کو میں نے اس لئے بلائے کہ سارا کام میں نے اس سے کروانا ہے میں کوئی کام کرنے کے لیے آئی ہوں دنیا میں سب بہت بڑیا منگا آپ دیکھ سکتے ہیں ایک عدد میری دوست بہت دور سے آ رہی ہے پہتا نہیں ہے میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی جہاں جاتے ہیں یہ پہنچ جاتی ہے چلیں اس کو ویلکم کرتے ہیں وہ اس کی بوتھی نظر نہیں آلی کدھر ہے اوہو ایدھر تو اور بھی کافی لوگ بیٹھیں یہ کہیں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتی ہے یہاں میں پہنچ گئی ہے اور یہ ہے دولے میہ دولے راجہ بجائیں گے آپ میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتی صبح آپ یہاں بھی پہنچ گئی ہیں یہ دولہ ہے جو ہر وقت سڑیل ہی رہتا ہے وہ ایسو سڑیل ہے وہ ساتھ میرے نانا ابو ہیں ایسو سڑیل ہے بھائی آپ یہاں کیوں پہنچ گئی ہیں آپ کو چین نہیں ہے آپ یہاں پہنچ گئی ہیں میرا پیچھا چھوڑتی ہیں یہاں پہنچ گئی ہیں یہاں پہ بھی پہنچ گئی ہیں کیا چاہ رہی ہیں یہ دیکھ لیں میرے پاکستانیوں میں نے دولے میہ کی پگڑی جو اس نے کل شیربانی پہ پہننی ہے پہنکے میں ریڈی ہو چکی ہوں کیونکہ دھولے گا کچھ انٹرس لگ نہیں رہا شادی میں تو میں نے کہا ہم لوگی آئیے جانتے ہیں پلیز آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کی خوش نہیں ہے نیو جرنیشن کو بلکل بھی یہ مشورانیں دیں گے کہ وہ شادی کریں اور شادی کے اس پروسس میں بھی جائیں رسے جل گئی پر بل نہیں گیا نہیں لگے نہیں آپ کے ساتھ ہی یہ ادھر آئے یہ تو کہہ رہی ہیں کہ شادی کرنے چاہیے میں نے تو مزاک کیا تو کیسے لگ رہا ہے میرا دولہ یہ میری دولہ نا ہے اور یہ ہے میرا دولہ بس مجھے موچھے نہیں ہیں موچھے ہم نے اصلی دولے کے موہ پہ رکھ لیا ہے ناظرین آج ہم جانتے ہیں دولے سے اور عام عوام سے کہ کیا شادی کرنے چاہیے کہ شادی نہیں کرنے چاہیے تو دولہ ہم یہ ویٹ کرتے ہیں جب تک ان سے پوچھتے ہیں جی سب آپ بتائیں کیا شادی کرنے چاہیے میرے خیال سے ایک بار تو کر لینا چاہیے ایکسپیرینس اچھا رہی تو پھر دوسری کرنے چاہیے اور اگر بورا رہی تو پھر ایک ہی پہ گزارہ کر لینا چاہیے ہمارے معاشرے میں لڑکی تو پھر دو دو نہیں کر سکتی نا ہم مشروع کی فیملی جی مسٹر وقاس اور سبا اب آپ بتائیں کہ شادی کرنے چاہیے کی شادی نہیں کرنے چاہیے ہم آپ کو اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہیں آفٹر ٹو ڈیز بہت اچھی طرح سے بیان کریں گے کہ کون کون سے سائیڈ ایفیکٹ ہیں تو بہتر ہے جو نیو جنیشن ہے بلکل بھی شادی نہ کریں اور آپ کا کہہ گئے نہیں نہیں لیکن یہ تو غلط ہے کہ آپ شادی کر بھی رہے ہیں اور دوسروں کو مشروع دینے کے نہ کریں یا تو پھر آپ یہ وہ کیا ہوتا ہے ایک بناتے کہ میں نہیں کر رہا تو دنیا بھی نہ کر رہا آپ خود کر رہے ہیں شادی کے لڑو کھا رہے ہیں ہم نے ایک صدوزائی ہے اس کے کہنے پر ڈیپینڈ کرتا ہے لگڑ کیوں پر کہ کون کون سی ہے لوگوں کو انڈر ایسٹی میٹ کرتی ہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے لڑکی لڑکی شادی کر کے آپ کے گھر آتی ہے آپ نے بچمن سے جان پلی ہوتی ہے چھوڑ چھاڑ کے ادھر آتی ہے آپ لوگوں کو کام اس کو ٹریٹ اچھے سے کرو بھئی کیوں سبا ٹریٹ اچھے سے کرتے ہیں مگر ان کے پوائنٹ آف یو سے دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا چاہتی ہیں اور کیوں سے رہنا ہے لڑکی آپ کا سب کچھ برداشت کرتی ہے آپ اس کی زبان برداشت نہیں کر سکتے یہی تو مسئلہ ہے زبان کیوں سے برداشت کریں یہ حدیث میں بھی ہے کہ لڑکی کو ٹیڑی پسلی سے بنایا گیا تو لڑکی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی تو آپ اس کو ٹیڑے ہی رہنے دو وہ ہم سے دور رہے بہتر ہے ٹیڑی چیز تو میرے پاکستانی اور میرے کشمیری ماسیرو وقاس کا کہنا ہے کہ شادی مت کرو حالانکہ یہ شادی کر رہا ہے چلے دو دن ماہ دیکھتے ہیں میں اپنے کزن سے سہمت ہوں شادی نہیں کرے چاہیے ہمارے کھانا بان رہا ہے یہ ہوتی ہے کشمیر کی خوبصورتی ہیں یہ آن کرکلیں اور یہ محول کنفرم جنتی ہے تو ایلیگرنٹ جس لکنگ لائکا واو جس لکنگ 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 جنل میرے کشمیری용 چیز 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 میرے کشمیریوں میری طریقہ میری طریقہ میری نوزی پہنی میری پاکستانیوں میری طریقہ میری طریقہ ہائر سٹائلیس مانگوا لیا ہے یہ تھوڑی سستی ہے نا تو کشمیری میل ہے کہ زیادہ پیسے مانگتے ہیں تو اس کو میں نے سستے میں بولایا ہے اس سے دیکھیں کہاں بھی پسکر کرنی ہوگا ابھی آپ کو بوری لوگ دکھاتے ہیں یہاں کے ساتھ بچیوں کی بھی اور اپنی بھی یعنی یہ کیا کر رہی ہے آپ کو کام نہیں آتا پیسے کٹو اس کے چھوڑ بڑھنی ہے اس نے گولڈل پہ ہی نہیں ہے چھوڑ بڑھنی ہے چھوڑ بڑھنی ہے چھوڑ بڑھنی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاکستانیوں رات کے ہم تین بجے کھیروں پہ نمک مرچے لگا کے کھا رہے ہیں شادی میں اسی چیز کا مزہ ہوتا ہے جاگتے رہو اور کھاتے رہو چھوڑ بڑھنی ہے چھوڑ بڑھنی ہے جولانہ چھوڑ بڑھنی ہے شیوڑ بڑھنی ہے چھوڑ بڑھنی ہے جولانہ چیزی موسیقی